بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پہ پورے پاکستان کے طلبہ و طالبات جو ہیں وہ اس ٹیلنٹ سکولرشپ میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے لیے تین کٹیگریز بنائی گئی ہیں اور ٹیسٹ میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول کالیج اور جنورسٹیز کے طالب علم اپلائی کر سکتے ہیں ہر کٹیگری کے لیے الگ لگ سیٹس ہیں اس میں اوپن میرٹ ہوگا اور منتخب طالب علموں کو سکولرشپ دی جائے گی سکولرشپ کی جو درخواست ہے اس کی جمع کرانے کی آخری تاریخ تیس جون ہے اور یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے گریٹ فیوچر پاکستان کی ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ اس سکولرشپ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ گریٹ فیوچر ٹیلنٹ سکولرشپ کا فیز ٹو ہے آپ یہاں پروجیکٹ میں آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹیب آ جائے گی اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس سکولرشپ کا اشتہار کھل جائے گا اور یہی پہ جو ہے اشتہار کو اگر آپ بند کرتے ہیں یہاں آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں ان کا جو ہے وہ پچھلیا ٹیسٹ بھی پڑا ہے سلیبس بھی ہے پاسٹ پیپرز بھی ہیں اور ٹیسٹ کا شیڈیول بھی اس ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کے بعد آپ اور تھوڑا سا اس پیج کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ لکھا ہوا ہے اس سکولرشپ کے لیے کہ پہلی اس کا پوائنٹ تو یہ ہے کہ تمام طالب پاکستان کے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلی کیٹگری جو ہے اس میں فورتھ، فیفتھ، سکھ، سیونٹھ اور ایٹھ خلاسز کے بچے اس میں اپلائی کرنے کے لیے لیجیبل ہیں جو دوسری کیٹگری ہے اس میں میٹرک، انٹرمیڈیٹ، او لیول کے سٹورنٹ اور تیسری کیٹگری میں انڈرگریجویٹ اور یونیورسٹی سٹورنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی فارم، اپلیکیشن فارم جو ہیں وہ اکیس مئی سے اس کے جو ہے نا آپ شروع ہے ریجسٹریشن اور اس کی ڈیڈ لائن ہے تیس جون دوہزار تیس تو تیس جون تک آپ نے اس کو آن لائن سبمٹ کرانا ہے اس کے بعد یہ جو ہے رول امبر سلپ ایشو ہوگی دس اگست دوہزار تیس کو اور یہ ٹیسٹ ہوگا بیس اگست دوہزار تیس کو اور میرٹ لسٹیں تیس اگست دوہزار تیس تک اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اور یہ سپتمبر میں سکولرشپ دے دی جائے گی اور جو سٹورنٹس ہیں ان کو ای سیٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے جی اب یہ اپلائی کیسے کرنا ہے سکولرشپ کے لئے یہ تو کچھ عمومی باتیں تھی جو سکولرشپ سے متعلق ہیں تو یہ نیچے ویب سائٹ پر جو ہے نا یہ کیٹگریز بنی ہوئی ہیں کیٹگری وان ٹو اور تھری اور نیچے جو ہے نا اس لیبس کی ایک ٹیپ بھی بنی ہوئی ہے جس پہ میں بات میں بات کروں گی پہلے ہم اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر لیں تو ہب ہم سب سے اوپر آئیں گے اس پیج پہ تو یہ اپلائی آن لائن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹیپ اس پہ ہم کلک کر دیں گے اپلائی کرنے کے لئے تو یہ آپ کے سامنے ایک فارم کھل جائے گا جس میں یہ سب سے پہلے تو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں جن کو لازمی پڑھیں کہ آپ کس کیٹگری میں فال کرتے ہیں اور فارم کس طرح سے فل کرنا ہے یہ ساری انسٹرکشنز ان کو اوکے کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ یہ نیو اپلیکنٹ اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ نیو اپلیکنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم کھل جائے گا جہاں پہ آپ کو اپنے پرٹیکولرز جو ہیں اپنا نام پتہ سین نائسی نمبر اور دیگر اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں سب سے اوپر انہوں نے ریجسٹریشن گائیڈ بھی ایک دی ہوئی ہے پی ڈی ایف میں آپ فارم فل کرنے سے پہلے وہ بھی پڑ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ فارم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیم آپ کو درج کرنا ہوگا اس کے بعد فادر نیم اس کے بعد سیلیکٹ جینڈر اور اپنا سین آئی سی لکھیں گے جن کہ ابھی سین آئی سی نہیں بنے وہ اپنا بے فارم نمبر یہاں ڈیشز کے ساتھ مکمل لکھیں اور اس کو بالکل جو ہے نا وہ احتیاط سے لکھنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ کسی طرح کی کوئی ڈیٹا میں غلطی نہ ہو اس کے بعد موبائل نمبر آپ کو اپنا دینا ہوگا جس پہ آپ کو میسیج بھی آ جائے گا ریسٹریشن کے بعد اس کے بعد ایمیل اڈریس پوچھا جائے گا یہاں پہ اپنا کوئی ایمیل اڈریس لکھ دیجئے وہ ایمیل اڈریس لکھے گا کہ جو ایکٹیو ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو وہ جو ایمیل آئے بعد میں آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکیں آپ کی رول نمبر سلپ بھی اس پہ آئے گی تو یہ کوئی ایکٹیو ایمیل دینا ہے آپ نے اس کے بعد ہے اپلیکنٹ اڈریس یہاں پہ آپ اپنا مکمل پتہ لکھیں گے جو بھی ہے آپ کا مکمل پتہ شہر کا نام اس کے بعد اپنی کٹیگری سیلیکٹ کریں گے کٹیگری ون ٹو یا تھری جیسے سکولوں کے تالبیل میں ہے وہ کٹیگری ون سیلیکٹ کریں گے جو کالجز کے ہیں وہ کٹیگری ٹو اور جو یونیورسٹی کے ہیں وہ کٹیگری تھری کو سیلیکٹ کریں گے آپ جس کٹیگری کو سیلیکٹ کریں گے اس کے حساب سے نیچے والی ٹیپس جہنا وہ بدل جائیں گے جیسے اگر آپ یونیورسٹی کے ہیں تو یہاں پہ بیچلر اور اپنی یونیورسٹی کا نام آئے گا اسی طرح اگر آپ کالجز کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنا پروگرام یا کلاس سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے کالجز کا نام لکھیں گے اور اگر آپ سکول کے تالب علم ہیں تو اپنی کلاس سیلیکٹ کریں گے پہلی ٹیپ میں کلاس آ رہی ہوگی اور اگلی ٹیپ میں اپنے سکول کا نام اس کے بعد ریلیجن کا ٹیپ ہے اپنا مذہب آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہے اپلوڈ پکچر یہاں آپ اپنی حالیہ کوئی تصویر اپلوڈ کریں گے پاسپورٹ سائز اپنی تصویر اپلوڈ کیجئے جس کی بلو بیگرانڈ ہو اور یہ تصویر ون ایم بی سے اس کا سائز جو ہے نا وہ چھوٹا ہونا چاہیے یہ تب اپلوڈ ہوگی تو وہ سائز اس کا دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کو آپ سبمٹ کریں گے تو فارم کا اگلا حصہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس حصے میں پیمنٹ ٹیٹیل ہوگی جو آپ نے اس کی فی صدا کرنی ہے ٹیسٹ کی وہ تین سو تیس روپیہ ہے تو تین سو تیس روپیہ آپ نے یہاں سے اون لائن ہی ٹرانسفر کر دینے ہے اس کے لیے بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں انہوں نے جتنی بھی پیمنٹ کی آپشنز دی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اون لائن ہی ہے جیسے ایزی پیسہ ہے جیز کیش ہے یا راست آئی ڈی ہے یا کوئی بھی آپ اس کو کوئی بھی موڈ آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ بینک کا نام ان کے اکاؤنٹ اور ٹوٹل اماؤنٹ یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی لکھی ہوئی آ جائیں گی اس میں جو آپ نے انفرمیشن ڈالنی ہے وہ ڈیٹ آف پیمنٹ اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے آئی ڈالنی ہے اس فیز کو اس کو سبمٹ کرنے کے بعد آئی اس میں جتنے بھی پرٹیکلرز ہیں آئیڈ کرنے کے بعد جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کو ایک رسید آئی جو ہے نا وہ آئی ڈالنی دی جائے گی اس کی آئی سبمیشن کی تو آپ وہ وہاں پہ یہ وہ جو رسید ہے یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی اپلوڈ ٹرانزیکشن اس کا وہ سکرین شوٹ لے لیں آپ یا وہ فائل یہاں پہ اپلوڈ کر دیں جو آپ نے فیز ادا کیا ہے اس واؤچر کی اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا فارم جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ سکسفلی سبمٹ ہو گیا ہے اور اس طرح کا ایک پیج آپ کے سامنے کھلے گا جس میں لکھا ہوگا کہ رولمبر سلیپ آپ کو دس اگست کو جی جائے گی اور یہ ٹیسٹ بیس اگست کو ہوگا یہ نیچے رولمبر سلیپ والی ٹیپ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا پیج کھل جائے گا جس میں ٹیسٹ شیڈیول دیا ہوگا اون لائن ٹیسٹ دیٹ ہے بیس اگست اس کی اور رولمبر سلیپ دس اگست کو ایشو ہوگی تو یہ اون لائن ٹیسٹ ہوگا آپ اپنے موبائل لائپ ٹاپ کمپیوٹر سے دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک تھا بریف لی کہ اس طرح سے آپ اس میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تمام جو ہے نا وہ ہمارے سٹوڈنٹس اس کے لیے الیجبل ہیں پاکستان کے اچھا اس کے بعد اگر آپ اس کے بعد اگر آپ اس کالرشپ کے جو ہے وہ پچھلی کوئی میرٹ لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ٹیپ موجود ہے جس میں جو اس کی گزشتہ سکولرشپ ہے اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کیٹیگری ون میں کن طالب علموں کو دی گئی کیٹیگری ٹو میں کن سٹوڈنٹس نے یہ سکولرشپ حاصل کی اور کیٹیگری تھری میں ان سب کی ڈیٹیل یہاں پرانی میرٹ لسٹ ہوگا تو ٹیسٹ میں یہ سو نمبر کا ٹیسٹ ہوگا جو سو ایم سی کیوز پہ مجتمل ہوگا اس میں انگلیش کے ایم سی کیوز چالیس ہوں گے آئی کیو جانچ جانچ کے لیے تیس ایم سی کیوز ہوں گے اور جنرل نالج پہ مجتمل تیس ایم سی کیوز ہوں گے تو یہ کل سو ایم سی کیوز ہوں گے تمام جو کلاسوں کے سٹوڈنس ہیں ان تمام کا پیپر جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہوگا فورت سے لے کر یونیورسٹی سٹوڈنس کہ وہ سو نمبر پہ مجتمل ہوگا اور نمبروں کی تقسیم جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہوگی بہت شکریہ سلامت رہیے